ملک میں جلد سے جلد نئے انتقابات کرانے کا مطالبہ شہباز شریف کا ازادی مارچ میں شرکت کا اعلان حکومت ہر میدان میں فیل ہو گئی اسے گھر چلے جانا چاہیے نون لیگی صدر کی میڈیا سے گفتکو لاہور میں مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی حکومت مقالف احتجاج پر مشابرت آزادی مارچ سے کیسے نمتا چاہے وزیر آزم کی عمران حانل سانباد میں علماء کرام سے ملاقات ہوئی ہے عمران حان کی مندرستہ ریفارمز میں مشابرت آزادی مارچ پر کردار ادا کرنے کی درخواست وزیر علف شیخ رشید کہتے ہیں مولانا صاحب بتائیں حکومت میں آخر کہاں غلطی کی ہے مولانا صاحب سے کہتا ہوں کہ سیاستدار مذاکرات سے انکار نہیں کرتے مذاکرات سے انکار پر حادثات جنم لیتے ہیں بھارتی خواب چکنا چور فانینچل ایکشن ٹانسپورس کا بڑا فیصلہ پاکستان کی کارکردگی بہتر قرار بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا پاکستان فروری دو ہزار بیس تاگری لسٹ میں ہی رہے گا پیرس میں ایف ای ٹی ایف کے صدر کی نیوز کانفرنس سلی لنکا کی ناتذر بکار ٹیم نے سرفراز احمد کی لنکا دھا دی کپتانی سیفارف احسر علی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرد سرفراز احمد کی ونڈے اور ٹی ٹونٹی سے بھی چھٹی قومی ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتانی بابر آزم کے سپور قومی ونڈے ٹیم کے کپتان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا احسر علی آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹ میچز میں ٹیم کی قیادت کریں گے بابر آزم آسٹریلیا کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچز میں ٹیم کی قیادت کریں گے ترجمان پاکستان کو ککٹ بورٹ کے مطابق سیریز کے لیے نائب کپتان کا تقرر جلد کر دیا جائے گا سرفراز احمد کہتے ہیں پاکستان کی قیادت کرنا احساس کی بات تھی احسر علی اور بابر آزم کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کرتا ہوں کہا اس سفر میں ساتھ دینے پر کوچھ ساتھی کھلانیوں اور سیلیکٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں مومن خضوصی برائے انصداد پولیو پروگرام بابر بن عطا مصطافی ٹوچر پیغام میں کہا ذاتی وجہات کی بنا پر ستیفہ دے رہا ہوں پاکستان پولیو پروگرام کو قلیل عرصے میں بہترین نتائج کا حامل پروگرام بنایا اور وزیراعظم عمران خان پیر کو کراچی خواہ دورہ کریں گے چائنا پاور پروڈیکٹ کا اختتہ کریں گے وزیراعظم گورنر ہاؤس میں اہم اشراس کی سالارت بھی کریں گے گورنر عمران اسماعیل سن کی صورتحال کراچی پروڈیکٹ کے بارے میں وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے موسیقی